اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مومن کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 23, 24, 25, 26, 27 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جھوٹا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ بِنْ عِندِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي بَلَالِ اور ان کافر کی تدبیر محض بے اثر رہی وَقَالَ فِرَاؤُ رُزَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُوا رَبَّا فیرون نے کہا مجھ کو چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل دارے گا یا ملک میں فساد فیالہ دے گا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے اوپر تمہاری رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اب تشریح سنیے فیران مصر میں آباد پتکہ بادشاہ تھا بڑا ظالم اور جابیر اور ربِعَالَى ہونے کا دعوے دار اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر ترہ ترہ کی سختیہ کرتا تھا جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات اور اس کی تفصیل ہے حامان فیران کا وزیر اور مشیر خاص تھا قارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقذیب کی اور انہیں جادوگر اور قذاب کہا جیسا دوسرے مقام پر فرمایا گیا قَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ سورہ زاریت میں کہ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا اس بات کی ایک دوسروں کو وسیعت کرتے گئے ہیں نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں خلاصہ ایک الام یہ کہ ان لوگوں نے فرون نے حامان نے قارون نے ان لوگوں نے نبی کی مخالفت کی اور نبی اپنا کام کرتے رہے اللہ تعالی نے نبی کو چمکایا حق کو ماننے میں سب سے بڑے رکاوٹ آدمی کی متقبران و نفسیات ہوتی ہے وہ اپنے کو اونچہ رکھنے کی خاطر حق کو نیچا کر دینا چاہتا ہے مگر حق کا مددگار اللہ رب العالمین ہے ابتداء انخواہ اس کے مخالفین بظاہر اس کو دبا لیں مگر اللہ کی مدد اس بات کے زمانت ہے کہ آخری کامیابی بہرحال حق کو ہی حاصل ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین 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 آمین